موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین واباد محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اہم نام الملکو الملیکو ان دو ناموں کی شرح لے کر کے پھر اس نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے آپ کے سامنے ان دو ناموں کے بارے میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام تین چیزوں کو شامل ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے وہ الملک ہے الملک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری کائنات سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوک ہیں اس کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے وہ حمید ہے اور سارے انسان محتاج ہیں اس کے ضرورت مند ہیں تیسری بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں یہ فیصلے ہمیں تسلیم کرنا ضروری ہے کیونکہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو الملک مانا الملک مانا تو اس ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیصلہ کرنے والا مانیں ہم یہ یقین رکھیں یہ ایمان رکھیں کہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہی اصل ہے فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی تین قسمیں بتائیں پہلی قسم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تقدیر بنائی ہے اس تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے دوسری بات ہم نے بتائی اللہ تعالیٰ کے شرعی فیصلے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شرعی احکام نازل فرمائے ہیں اور جو احکام دے کر کے اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے ان احکام کو تسلیم کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تیسری قسمت اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی تیسری قسم کے بارے میں بات آئے گی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی تیسری قسم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو جزا اور سزا کے فیصلے ہیں ان فیصلوں کو بھی من وعن تسلیم کریں یعنی بغیر کسی اعتراض کے بغیر کسی سوال کے بلا کم و کاس جیسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ویسے ہی ہم وہ فیصلہ تسلیم کریں اس فیصلے کو ہم کہتے ہیں سزا اور جزا کے فیصلے یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی نیکی پر بندوں کو یہ جزا دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کسی برائی پر اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا مقرر کی ہے تو یہ سزا مقرر کرنا بھی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور یہ فیصلہ کرنے کا وہی حق رکھتا ہے اور اس فیصلے کو تسلیم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس فیصلے کو ماننا اسے تسلیم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ چیز ہم پر واجب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ان جزائی فیصلوں پر ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو ہر نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ دس نیکی کا کم سے کم دس نیکی کا ثواب لکھتا ہے دس نیکی کا ثواب اسے دیتا ہے لیکن اس کی نیت کے لحاظ سے اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے دس سے بھی کہیں زیادہ سات سو گناہ تک بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے لیکن جب بندہ برائی کرتا ہے جیسا کی حدیث میں آیا ہے تو صرف ایک برائی اس کی لکھی جاتی ہے اور جتنی برائی کیا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اس کی سزا دیا سکتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معام بھی کر سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کونسا فیصلہ ہے یہ جزائی فیصلہ ہے سزا اور جزا کا فیصلہ ہے کہ اگر بندہ غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے برائی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کا فیصلہ بھی وحی کرے گا اگر بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس بندے کو نیک بدلہ دینا اسے انعام دینا اور اس کی نیکی کتنی لکھی جائے گی یہ فیصلہ کرنے کا بھی حق صرف اسی کو ہے کبھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ فلان نیکی کا ثواب اتنا کیوں رکھا گیا اور فلان نیکی کا ثواب اتنا کیوں رکھا گیا یہ ثواب کم کیوں رکھا گیا یہ ثواب زیادہ کیوں رکھا گیا فلان گناہ پر عذاب اتنا کیوں رکھا گیا فلان گناہ پر سزا اتنی کیوں رکھی گئی فلان گناہ کی سزا یہ کیوں رکھی گئی کسی بھی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر جزا اور سزا دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کی سزا دنیا میں بیان کر دی اور جن گناہوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اگر بندے نے یہ گناہ کیا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس سزا پر کسی طرح کا کوئی اعتراض جتائیں یا یہ کہیں تو یہ تو بڑی وحشی سزا ہے یہ تو پچھلے زمانے کی سزا ہے جب انسان وحشیانہ انداز سے زندگی بسر کر رہا تھا نہیں ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے ہم انسان ہیں ہم مملوک ہیں اللہ تعالیٰ الملک ہے الملیک ہے اور جب اللہ تعالیٰ الملک ہے الملیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو فیصلوں کا بھی حق ہے وہی فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ قضائی فیصلے بھی ہیں تقدیری فیصلے بھی ہیں شرعی فیصلے بھی ہیں جزا اور سزا کے فیصلے بھی ہیں تو جزا اور سزا کے فیصلے یہ کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے اس جرم کی یہ سزا ہے اب ہمارا کام کیا ہے ہم اس فیصلے کو تسلیم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو دنیا میں نافذ کریں ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے ہماری ذمہ داری یہی ہے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسماء حسنہ پر ایمان رکھنے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ کو تسلیم کرنے کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی یہ فیصلے ہیں ان سب کو تسلیم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کیا فیصلہ کیا کہ رمضان کے مہینے میں لیلت القدر یعنی عزت والی رات قدر والی رات یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے بہتر ہے یہ فیصلہ کس کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرِ کس نے بیان کیا یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لیلت القدر جسے ہم اردو میں شب قدر کہہ لیتے ہیں عزت والی رات یا تقدیر والی رات یہ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے مطلب کیا ہے اس شب قدر میں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کی اہمیت اس نیکی کی اہمیت اس نیکی کا ثواب دوسرے تمام دنوں میں کرنے کے مقابلے میں افضل ہے بہتر ہے یہ فیصلہ کس کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کونسا فیصلہ ہے یہ جزا اور سزا کا فیصلہ یہ فیصلہ جزا کا ہے بدلہ دینے کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو حق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اپنے مخلوقات میں سے جس کو چاہے فضیلت دے دے جس کو چاہے اہمیت دے دے اس نے فیصلہ کر دیا کیا فیصلہ کر دیا کہ لیلت القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اب ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہوتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہم لیلت القدر کو افضل نہیں مانتے بلکہ ہم دوسرے مہینے کی دوسری رات کو افضل مانتے نہیں ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے افضل قرار دے دیا کیوں افضل قرار دیا ہے اس لیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں تو اب ہماری ذمہ داری صرف یہ بنتی ہے کہ ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں نیکیاں کرنے کی کوشش کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کی تلاش میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے یہ ہم سے مطالبہ ہے یہ ہم سے تقادہ ہے اور ہمارے ایمان کا تقادہ یہ ہے کہ ہم یہ کریں ہم بجائے اس کے کی اس پر اعتراض کریں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول کو سارے انبیاء کا سردار بنایا سارے انبیاء کی امامت آپ نے کی ہے سارے انبیاء کے آپ امام ہیں اپنے رسول کو یہ فضلت کس نے دی اللہ تعالی نے دی کس نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا ہے ہمارا کام کیا ہے ہم اس فیصلے کو تسلیم کریں اس پر ایمان رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سب سے محبوب بندے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا گیا کہ آپ سارے انبیاء کے امام ٹھہرے اللہ تبارک و تعالی نے ذلہجہ کے مہینے کے ابتدائی دس دن کو زیادہ اہمیت دی زیادہ فضلت دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جب اس میں نیکیاں گرتا ہے تو اس کی نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے یہ فیصلہ کس کا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم یہ اتراز نہیں کر سکتے کہ کیوں ذلہجہ کے دس مہینے کو اہمیت دی گئی کیوں نہیں کسی اور مہینے کے دس دن کو ایک دن کو اہمیت دی گئی کیوں ذلہجہ کے مہینے کو اہمیت دی گئی ہمیں اتراز نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں سرے تسلیم خم کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جن دنوں کو فضلت دی ہے ان دنوں کی فضلت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی دی گئی اس فضلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدق و خیرات کرنا ہے نوافی القصر سے پڑھنی ہے فرض نوازے تو ہمیشہ پڑھنی ہوتی ہے نوافی القصر سے پڑھنی ہے یہ باتیں ہیں یہ اہمیت ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام الملک اور الملک پر ایمان رکھنے کی یہ اہمیت ہے میرے بھائیو اور اس کے بارے میں صحیح علم ہو تو اس صحیح علم کا یہ فائدہ ہے کہ ہم دوسرے راستوں پر غلط راستوں پر نہیں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں اور اس نام کے تقادے کیا ہیں ان تقادوں کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کوئی مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اگر مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے اگر کوئی بیت المقدس میں مسجد اقصہ میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب پانسو نماز کے برابر ہے یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے حدیث میں یہ بات ہے لیکن وحیہ کہاں سے آئی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئی ہے جو وحیہ آتی ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا میرے بھائیو کہ یہ سوال کرنے بیٹھ جائے کہ کیوں یہ فرق رکھا گیا کیوں مسجد نبوی میں پڑھے گا تو ہزار ہی اور مسجد حرام میں پڑھے گا تو ایک لاکھ اور کیوں بیت المقدس یا مسجد اقصہ میں پڑھے گا تو پانسو ہی یا کیوں باقیہ مسجدوں میں اور ان مسجدوں میں فرق کیا گیا کسی کو یہ کہنے کا یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے اگر وہ واقعی مومن ہے اگر واقعی اس کے دل میں ایمان ہے اور واقعی اگر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالی الملک ہے الملک ہے اور الملک الملک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے جو فیصلے ہیں چاہے جزا کے فیصلے ہوں سزا کے فیصلے ہوں وہ سارے فیصلے ہمیں بلا چونو چرا تسلیم ہیں اللہ تعالی کا فیصلہ ہے سرِ تسلیم خم ہے بندے کا جب یہ ایمان ہے تو جب اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ بسجد حرام میں نماز پڑھنے کا سواب فرض نماز کا ایک لاکھ کے برابر ہے جب اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ کے رسول صلیم نے اسے بیان کر دیا اب بندے کا کام کیا ہے اسے تسلیم کرتے ہوئے اگر مکہ میں ہے تو زیادہ سے زیادہ نمازیں مسجد حرام میں پڑھنے کی کوشش کریں یہ مطلوب ہے اس سے اور اللہ تعالیٰ کے دو نام الملک اور الملک پر ایمان لانے کا میرے بھائیو یہ تقادہ ہے یہ ہم سے مطالبہ ہے اس میں ہم سے سستی نہ ہو کوئی گیا ہے حج کرنے عمرہ کرنے مسجد حرام میں جا کر کے نماز پڑھنے کا موقع ہے اس موقع کو ہرگز نگاوائے اور کسرس سے مسجد حرام میں جا کر کے نماز پڑھے کیونکہ اس میں نماز پڑھنے کا سواب دوسری نمازوں کے مقابلے میں ایک لاکھ نماز کے برابر کوئی مدینے میں ہے مدینے میں رہنے والا شخص اس کے پاس موقع ہے کہ مسجد نبوی میں جا کر کے فرض نماز عطا کرے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا اپنے نبی کی اس مسجد کے لیے کیا فیصلہ کر دیا اگر کسی نے اس مسجد میں نماز پڑھی تو ایک نماز کا سواب اس کے لیے دوسری مسجدوں کے مقابلے میں ایک ہزار زیادہ ملے گا ہمارا کام کیا ہے ایک بندے کا کام کیا ہے ایک مومن کا کام کیا ہے مدینے میں رہتے ہوئے اگر اس کے لیے مسجد نبوی میں جا کر کے نماز پڑھنا ممکن ہے تو ہرگی سستی نہ کرے اور جا کر کے وہیں نماز پڑھے یہ مطلوب ہے اس سے یہ نہیں کہ یہ سوال کرنے بڑھ یا نہیں کیوں مسجد حرام میں دادا کیوں مسجد نبوی میں کم اس سے نہیں یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے اس کو یہ ایمان کی خلاف بات ہے کہ آدمی اس طرح کی سوچ رکھے یا اس طرح کی سوچ پیدا کرے اسی طرح سے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے دوسرے مہینوں میں عمرہ کرنے کا ثواب اتنا زیادہ نہیں جتنا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی لیکن فیصلہ کس کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کونزا فیصلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جزائی فیصلہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے عمل کا جو بدلہ رکھا ہے انعام رکھا ہے وہ انعام اور بدلہ یہ ہے کہ اگر بندہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب اتا فرماتا ہے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہے کہ اگر مجھے موقع تھا رب الاول کے مہینے میں عمرہ کرنے کا میں نے رب الاول میں عمرہ کیا رمضان میں موقع نہیں تھا تو کیوں میرا ثواب کم ہے اور اس شخص کا ثواب کیوں زیادہ ہے جس نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیا کوئی شخص یہ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا اسے کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس موقع کو نہ گوائیں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے بلکہ رمضان کے مہینے میں اگر موقع مل رہا ہے تو عمرہ کرنے کی پوری کوشش کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت کے قرار دیا یہ بارہ کے بارہ مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے یہ مہینے بنائے ہیں سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے چار مہینے حرمت کے رکھے زیقادہ زلحجہ محرم اور رجب کا مہینہ ہم سب کو اسے تسلیم کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جزائی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جزائی فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مہینوں کو محترم قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کے محترم قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے لڑنا منہ ویسے غلط طریقے سے لڑنا جھگڑنا تو کسی بھی وقت منہ ہے لیکن مہینوں میں خاص طریقے سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اب کوئی شخص یہ کہنے بیٹھ جائے کہ نہیں یہ تین مہینے تو لگاتار تھے تو چوتھا مہینہ بھی اسی لحاظ سے لگاتار آنا چاہیے تھا یہ چوتھا مہینہ رجب کیوں کر دیا گیا کوئی یہ کرنے بیٹھ جائے کہ نہیں دو دو مہینے تاکہ بیلنس برابر رہے بیلنس رہے کہ دو مہینے جب یہ زیقادہ اور زلحجہ ہیں تو بخیہ دو مہینے رجب اور شابان ہونا چاہیے بیلنس کرنے کے لیے بندوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے یہ فیصلہ کس کا ہے اللہ تعالیٰ کر دیا کہ ان مہینوں میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کا ثواب بڑتا ہے اور اگر کسی نے گناہ کیا تو گناہ کرنے کا عذاب زیادہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ محترم مہینے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم سے تقاضہ کیا ہے کہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو صرف یہی ہم سے تقاضہ ہے ہم کو صرف یہی کرنا ہے ہم کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ بیلنس نہیں ہے بیلنس ہونا چاہیے ہم کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ چار مہینے ہی کیوں محترم قرار دئیے گئے دوسرے مہینوں نے آخر کونسا گناہ کیا تھا ہمیں یہ سب نہیں سوچنا ہے ہمیں کیا سوچنا ہے ہمارے ایمان کا کیا تقاضہ ہے تقاضہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول پڑھیں فَلَا تَذْلِمُوا فِيهِنَّ انفرس اکم کہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اس ظلم میں سارے گناہ آ جاتے ہیں ان مہینوں کا احترام کرو اور احترام کر کے نیکیوں کے کھاتے کو بڑھاؤ نیکیوں کے ایک آنٹ کو بڑھاؤ اور برائیاں کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ مطلوب ہے اور یہ ایمان کا تقاضہ ہے ایمان کی خلاف یہ بات ہے کہ ہم یہ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ آخر انہی مہینوں کو محترم کیوں قرار دیا گیا محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں کی شرح آپ سن رہے تھے طبیت تو چاہ رہی تھی کہ اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے یقیناً آپ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ اور باتیں ہمارے سامنے پیش کی جائیں لیکن وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس لیے اس اپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں کی مزید شرح لے کر کے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ